ہلو اسلام علیکم بیون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں خوش ہوں گے یہ میں نے بیبی جیکٹ بنائی تھی وید ہڈی یہ دیکھیں اور یہ اس کے سلیز تو میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ ہڈی کی بیک سائیڈ یہ دیکھیں یہ اس کی ساری یہ جیکٹ کی بیک سائیڈ اور یہ ساری اور یہ میرے خیال میں ون یور ون یور ون یور اولڈ کے لیے انف ہوگی تو چلے میں اب آپ کو اس کو سکھاتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بنائیں گے اور انٹرائک کریں گے جی چلے ہم بنانا سیکھتے ہیں میں نے یہاں سے لے کے سائیڈ پینل سے یہاں سے لے کے یہاں تک تھرٹی فائی سٹیچز ڈال لیا ہے ٹھیک ہے سب سے بلے میں تھرٹی فائی سٹیچز ڈالتی ہوں میں نے اس کے لیے یہ پیچ کلر کا پیچ کلر کی بولی ہے اور یہ میرے پاس 4 mm کا کروشے ہک ہے یہ میں نے تھرٹی فور کی چین ڈال لی ہے تھرٹی فور سٹیچز کی اب مجھے یہاں پہ ہولڈ کر کے وان تو تھری چین بنا کے جب میں یہ ادھر بناوں گے تو یہ ایک ایک ایکسٹر ہو جائے گا جو تھرٹی فائی ہو جائے گے ٹھیک ہے نا ایک میں نے کوشش یہ کرنی ہے میں بیک سائٹ ٹرین کی بیک سائٹ سے یہاں سے سٹیچز کو اٹھاؤں یہاں یہاں سے اس کی میں آپ کو ریزن ابھی بتاتی ہوں یہ ایسے کیا پھر یہ بیک سائٹ کے یہاں سے مجھے یہ ڈالا یہ یہ میں نے یہاں ڈالا ایسے میں جس ساری یہ رو بنا لینی ہے یہ ٹھرٹی فور میں نے ڈالے تھے ایک یہ جو یہ ہو گیا سائٹ والا ہو گیا تو یہ ٹھرٹی فائی ہو گئے ٹھیک ہے نا یہاں سے چین کی اپوزٹ سائٹ سے جو میں ڈال رہی ہوں اس کا یہ ہے کہ جب آپ بناتے ہو تو اس سائٹ سے چین بلکل نیٹ اور پریٹی آتی ہے ٹھیک اب اسی اس رو کو اسی طرح آپ کمپلیٹ کریں دبل کلو بنا لی اور ایک سیکنڈ رو اور بنا لی اوکے سیکنڈ رو بھی مجھے ڈبل کلو بنا لیا اب مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے سلیوز کے لیے ایکسٹر سٹیچز انکریز کرنی ہے وہ مجھے کیسے یہ دیکھیں یہاں یہ دو جو میرے ویسے ہی ڈبل کلوشٹ یہ یہ رو بنی ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بنائی ہے اور یہاں سے یہاں تک میں نے سلیوز کے لیے لیے ہیں یہ میں نے ایٹین سٹیچز لیے ہیں ایٹین اسی طرح میں سیونٹین سٹیچ لوں گی اور ایک وہ جو میرا سائٹ کا ہو جائے گا ایٹین ہو جائیں گے ٹھیک نا وان ادھر ٹو تھری فور فار فیفٹین سکسٹین اینڈ سیونٹین یہ سیونٹین سٹیچ ہو گیا ہمیں یہاں ہولڈ کر لوں گی اور تھری کی چین بناوں گی وان ٹو اینڈ تھری کرنے کے بعد اسی طرح اس کو بیک سائٹ سے میں ڈبل کلوشٹ کی بنا لوں گی پوری رو وانے کے بعد یہ بیک سے اٹھا کے میں نے اس کو بنایا اب اسی طرح یہ چین کی بیک سائٹ سے میں ساری یہ پوری رو ڈبل کلوشٹ بنا لوں گی یہ ٹوٹل میرے پاس تھرٹی فائی پلاس ایٹین وہ دیکھیں توٹل میرے پاس 53 یہ سٹیچز ہو گیا اکی یہ پوری یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کمپلیٹ کر لیا میں نے پوری روک کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ شولڈر ہوگا یہ سائٹ پینل ہوگا سم لوگ ایسی سم لوگ یہ اس کو پورا اسی طرح پورا سائٹ پینل بنال لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ سلیو اٹیچ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جب اس کو پہنا ہوتا ہے تو وہ شولڈر بہت ہی ڈرون سے فیل ہوتے ہیں وہ اتنا سمارٹ نہیں لگتی جیکٹ اس طرح تھوڑا سا اگر اس کی شولڈر کی کٹنگ کرلو تو جیکٹ سمارٹ لگنے لگ جاتی ہے اب نیکس ٹیپ ہے ہمارا نیکس ٹیپ ہے کہ ہم نے یہ پیٹن سٹارٹ کرنا ہے یہ بابل کا یہ میں نے ایک بلیک کیٹ بھی اس طرح بابل سٹچز کے ساتھ بنا کے اپلوڈ کی ہے پتہ نہیں آپ لوگ نے دیکھا ہے نہیں لیکن چلے میں آپ کو پیٹن یہ دوبارہ بنانا سکھاتی ہوں اس کے لیے یہ میں نے کاؤنٹ کر لیے تھے یہ ٹوٹل فیفٹی تھری ہے اب یہ ایک دفعہ یہاں تک پہنچ کے تو دوبارہ سے کاؤنٹ کر کے ضرور دیکھا کریں اس میں یہ ہم نے کرنا ہے کہ فور کی چین لینی ہے وان ٹو تھری فور کی چین لوں یہ ون اینڈ ٹو سکپ کر دو وان اینڈ ٹو سکپ کرنے کے بعد یہاں اب ڈبل کروشٹ بنا لو ون کی چین لے لو پھر ون سکپ کرو اور یہاں ڈبل کروشٹ بنا لو پھر ون کی چین لوں اس کی اسی طرح یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے اینڈ ٹو سکپ کروشٹ بنا لو اینڈ ٹو سکپ کروشٹ بنا لو کرنا ہے کرنے کے بعد اس میں یہاں پہ ہم ڈبل کروشٹ ایسے بنائیں گے لیکن اس کو ایسے ہی لیو کر لیں گے ٹھیک دو تین جب فائیو ٹائم ایسے ہی ہم نے بنانے کے بعد اس کو ایک دفعہ کٹھے اس کو نکال لینا اوکی یہ اس کا ایک بابل بن گیا پھر اس کی ون کی چین لوں اور نیکس سٹیپ پہ ایسے ہی یہ ٹی اب پھر ون چین لیں لینے کے بعد آپ اس کو اس کا دوبارہ ون ٹو ٹائم اس کو لیو نہیں کرنا آپ نے یعنی کہ سیکنڈ کروشٹ نہیں بنانا ٹو تھری فور and فائیو فائیو کرنے کے بعد ہم ان سب کو ایسے کر لیں گے اور ایک کی چین ہو جائے گی پھر اس کو اس میں اسی طرح ساری رو ہم نے کمپلیٹ ایک کی چین پھر بابل وان ڈو ڈھری 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 ڈھر فور ڈھائیو اسی طرح ہم نے یہ اس سائٹ پہ بابل بننا شروع ہو جائیں گے اوکی اسی طرح یہ پوری رو مجھے کمپلیٹ کرنی ہے یا ایک کی چین کو لیپ کر کے ایک چین لیپ کر کے یہاں پھر آپ اس کا ڈبل کروشیٹ بنا لیں گے ٹھیک یہ اب باگی ڈھری پھر فور کی چین بنائیں اس سائٹ پہ یہ یہ لیپ کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں یہ جو ببل یہ جو ببل کی اس میں چین ہے اس میں آپ ڈبل کروشیٹ بنائیں پھر ایک کی چین لیں اور ادھر پھر ون چین پھر یہ ببل کی یہ چین میں پھر ون چین لیں پھر یہ ببل اسی طرح اس رو کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے ون کی چین اوکی اب مجھے تھری کی چین لینی ہے تھری اور پوری ادھر ادھر سے یہاں اس کیپ سے ایک ڈبل کروشیٹ پھر یہاں پوری ہم نے رو ایسے کمپلیٹ کرنی ہے اوکی اپ ہم نے پھر یہ والی رو یہ والی رو رو رپیٹ کرنی ہے اوکی یہ والی اس کے لئے مجھے پھر وان ٹو تھری اینڈ فور کی چین چاہیے یہ دو سکیپ کروں گی اور یہاں سے میں ڈبل کروشیٹ بڑھاؤں گی وان کی چین سکیپ چین سکیپ اوکی یہ میں پوری رو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہوں ٹھیک لیکن اب مجھے اس کو ایسے کمپلیٹ نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے مجھے ہڈی کے لئے ہڈی کے لئے نیک کی کٹنگ کرنا شروع کرنی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے شروع کرنی ہے وہ اس کا ہم کیا کریں گے کہ جب یہ ہمارے فور یہاں تک یہ وان ٹو ٹری اور فور سٹیچز کو ہم ایسے ہی لیو کر دیں گے یہ ہماری گلے کی کٹائی ہو جائے گے ٹھیک ہے نا اور یہ جو فور یہ کم ہوئے اور اس کو ہم یہاں ایسے ہی کر کے اس کا ہم بابل بنانا شروع کر دیں گے چار آن آن یہ سکس ٹھیک یہ اس کی وان کی چین لیں گے اور یہاں ہم اسی طرح پھر وان کی چین لینے کے بعد یہ پوری رو ہم نے اسی طرح کمپلیٹ کرنی آکی اور 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 یہ اس کو ایک یہ ٹوٹل سکھ ہوتے ہیں ایسی یہ دیکھیں ایسی اکی یہ تھوڑی سی ایسے رون اب پھر میں یہاں تک کروں گی تو اس کی نیک کی شیئر بن اب اس پوری رو کو اسی طرح بابل کے ساتھ اسی طرح کمپلیٹ کر لیں یہ میں نے پوری بابل کی رو کمپلیٹ کی کہنے کے بعد مجھے ہوتی کی لیے کٹنگ کرنی ہے اس کا میں یہ کروں گی یہاں تک میں پہنچ ہوں جب یہ بابل اینڈ آنگی اس کو تو میں بنانے کے بعد یہ والی چیزیں ایسے لیپ کر دوں گی اب دوبارہ جب اس سائٹ پہ آئیں گے تو اب ہم نے دبل کروشت لینی نہیں ہے دی اب میں ثری کی چین لوں گی ثری کی چین لے کے یہ والا میں سکپ کر دوں گی یہاں میں نا یہاں پہ میں ڈبل کروشت بنا لوں گی پھر ادھر ڈبل کروشت ہو جائے گا پھر یہاں ہو جائے گا یہاں ڈبل کروشت ہو جائے گا یہ دیکھیں کی ہڈی کے لیے اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہاں میں گھڑی نکل اب یہ پوری رو میں اس ہی طرح دبل کروشت 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 ختم کر دینا ہو یہ میرا فرس پینل کمپلیٹ ہو جانا ہے یہ ساری رو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آگی ہوں یہاں جب ہم آئیں گے تو یہاں بس اتنا یہ بنا کر ہم اس کو بند کر دیں گی یہ میرا فرس پینل فرس فرنٹ ہاف فرس فرنٹ ہاف کمپلیٹ ہو گیا یہ میرے پاس یہاں پہ ٹوٹل ٹوٹی ون سٹیچ رمین ہو گئے ہیں اوکی اب ہم دوسرا پینل جیسے یہ والا پینل کمپلیٹ ہو گیا یہ پینل کمپلیٹ ہو گیا میرا یہ میرا پینل کمپلیٹ ہو گیا اب مجھے اس پینل کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ٹوٹی ون سٹیچ لیں گے سٹارٹ میں یہاں سے میں نے یہ ٹوٹی ون سٹیچ لے کے تو اس کی ون رو بنا کے رکھی ہوئی ہے اوکی بنا کے رکھ لیا ہے تو اب مجھے یہاں سے یہ سیکنڈ رو کے لیے جب میں یہ سیکنڈ رو بھی ایسی ہی بناؤں ہوگی اس کے لیے مجھے ایک سٹیچ کو یہاں ایکسٹرا بنانا ہے اس کی شیپ دینے کے لیے ہڈی کی نیک کے لیے ہڈی کی نیک کے لیے اب میں کیا کروں گی وان این ٹو تھری کی چین لوں گی لینے کے بعد یوزلی ہم یہ وارا لیو کر دیتے ہیں ہم اسی طرح پوری رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ یہ پوری رو کمپلیٹ کریں پھر ببل کی رو بنیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں اب یہ میں پوری رو یہاں بناتے ہوئے یہاں تک آگئی ہوں ٹھیک ہے نا جب ہم یہاں آئیں گے تو اس کو اسی اور یہ انڈ والے پہ کریں اس طرح ہمارا ایک سٹیچ اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جب ایک سٹیچ اور ایسے ایک اور چین لے کے میں دوبارہ اگین اسی میں سے ایک خان بڑھا لوں گی اس کی نکڑھائی کے لئے ٹھیک یہ ہو گیا اب مجھے وان اینڈ اس اس والی چین میں میں بابل بناؤں گی وان ڈو تری فور اینڈ فائیو کا بابل بن گیا یہ ساروں کو میں نے ایسے کیا یہ کٹ کیا اور یہ میں ڈبل کروش بناؤں لیا پھر میں ایک کی چین لوں گی پھر میں یہ بابل بناؤں گی تین چار اور یہ پانچ یہ اس کو پھر میں ایسے بند کروں گی پھر ایسے چین لوں گی اس کو ایسے بناؤں گی یہ پھر اسی طرح یہ دیکھیں میں پوری رو اسی طرح کمپلیٹ کر لوں گی تو یہ میرا رون نیک کیسے بننا شروع ہو جائے گا یہ میں بابل بنانے کے بعد بابل رو بناؤں گی یہ رو بنانے کے بعد پھر میں آپ کو ملتی ہوں میں نے یہ بابل رو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ رو کمپلیٹ کر کے میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں اب ہم یہ کریں گے ہوں ون کی چین لینے کے بعد آپ ادھر سے یہ کر لیں اوکی یہ دیکھیں ایسے یہ ہمارا ایک فرنٹ ہاف تھا یہاں تک اور یہ میں نے ایسے دیکھو بنا لیا اب مجھے یہ ہاں سے بس لاز ٹائم اس کو اور بڑھانا ہے کہ مجھے یہ ٹوٹل فیفٹی سٹیچز چاہیے اوکی اب ہم کونٹ کر لیتے یہ میرے پاس کتنے سٹیچز ہیں یہ کتنے ہیں وان ٹو تھری فور فائف سک سی ایت نائن یہ میرے پاس فورٹی نائن ہے اس مین مجھے اور فیفٹی سٹیچز مجھے اور چاہیے ٹھیک ہے اب میں یہ کروں گی تو اس کو وان اینڈ تھری کی تو میں چین بناؤں گی اور فورٹ والا جو میرا لاسٹ والا ہو جائے گا تو اس طرح ٹوٹل 53 سٹیچز ہو جائیں گے اس طرح میں وان ٹو این تھری کی چین بنانے کے فور اور یہ فائف سکس یہ میں اسی طرح پوری رو اس اسی طرح پوری رو کمپلیٹ کرو گی ٹھیک ایک دفعہ یہ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ کاؤنٹ زور کر لیے جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا ہودی کے لیے اس کی نیک بن گئی ہے اس پوری رو کے جب ہم کمپلیٹ کروں گی تو ایک دفعہ دوبارہ کاؤنٹ کروں گی یہ 53 ہونے چاہیے اس کے بعد میں اس طرح یہ دو 3 رو بناؤں گی یہ کرنے کے بعد اس کو فینش کر دوں گی چلے اب میں کمپلیٹ کر کے دوبارہ آپ سے ملتی ہو جی میں نے یہ یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں یہاں سے 18 سٹیچز کو چھوڑوں گی شولڈر کے 18 سٹیچز کو لیو کر کے یہ سائیڈ سے 2 رو بنا جیسے میں نے یہ بنا ہوں یہ میں 18 سٹیچز کو یہ یہ والے ایسے لیو کر دوں گی 18 سٹیچز یہاں لیو کرنے کے بعد 2 رو میں ڈبل کروش کی بنا لوں گی اور یہ میرا next پینل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا پینل بھی اس ہی طرح میں نے بیک سائیڈ پورا بنایا بیک سائیڈ میں میں اسی طرح 35 سٹیچ لیے اس کے بعد 2 رو بنانے کے بعد میں 18 سٹیچ ایکسٹر لیے 4 شولڈر کے لیے اور 1 2 3 4 5 بابل کی رو تک پیٹن بنایا اس کو بنانے کے بعد میں نے 18 لیو کنے کے بعد 2 پینل بنا لیے یہ میری بیک سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی اب اس کو ہم یہ کریں گے اس کو ایسے دیکھیں یہ میں ایسے ان کو یہاں سے ان کا شولڈر کو ایسے سلائی کر لوں گی دونوں یہاں بھی ایسے یہ میں اس کو شولڈر کو ایسے ان کو یہاں سے اس کو کنزے سلائی کروں گی اور اس کے بعد ہم ان شولڈر سی لیے ہیں دونوں کے اس کے بھی سینی کے بعد اور یہ ایک سلی بھی اس کو بنا لیے دوسری سلی میں آپ لوگ کے ساتھ بنا تی ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ لے کے ایک اس کی نوٹ بنا لیں اور پھر پھر نگانی کے بعد اس کو ایسے نکال لیے ٹھیک اب ایوری پہ مجھے سوری یہاں مجھے اس کا وان ٹو تھری منٹ ڈبل کروش لے لیے اور اس کے بعد جیسے اس سلیف میں نے کیا ہے یہ ایک گیپ کے بعد ایک ڈبل کروش ایک گیپ کے بعد ایک ڈبل کروش بنایا ہے تھری میں نے یہاں بنائے اس کے بعد ایک گیپ کیا اور ایک ڈبل کروش بنایا اوکی پھر ایک گیپ پھر سید دبل پھر ون کی چین کروش دبل کو ون چین یہاں جو میں نے اس کو سٹچ کیا ہے وہاں سی ایک میں اس کو دبل کروش یہاں سی یہاں پہ میں نے سولڈر سیا ہو ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے ایک چین بنا لی پھر میں ون کی چین لوں گی اور مجھے یہاں مجھے ایک یہاں سے یہاں بھی مشکل ہوئے کا ذرا یہ بنانے میں ون ٹو کی چین لیتی ہوں ون ون ٹو کی چین لیا اور یہاں مجھے اس کو دوبارہ اس کو پرو کے ایسے نکال لیا کرنے کے بعد اب ہم سائیڈ پہ آئیں گے میں ادھر ڈبل کروش بناتی ہوں یہاں بناو گی یہاں بناو گی یہ یہ جب یہاں سلائی ہو جائے گا تو اتنا فیل نہیں ہو گا جب یہ سٹچ ہو جائے گا چھو ایسے ہی اب یہاں میں بابل بناو گی اور یہ پورا اور اس کے ایک کی چین لے کے پھر ایک کی چین اور یہ پوری رو مجھے ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے مجھے مجھے اس کو ہم ایتر سے بھی جوائنٹ کر لیں کی کریں اپنی 1 2 3 کی جی لگی کمپلیٹ 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 کریں کمپلیٹ کمپلیٹ جب اس ببل کے بعد اس والی رو پہ آئیں گے تو ہر دفعہ جیسے یہ میں نے اس ڈیزائن پہ بنایا ہے اس کو شیپ دینے کے لیے ہر دفعہ یہاں ہم یہاں سے یہاں تک ایک چیز ایک سٹچ سکپ کر لیں گے ٹھیک ہے نا جیسے اصل یہاں پہ مجھے یہاں پر مجھے ون سٹچ بنانا چاہیے تھا اس کے بعد لیکن میں اس کو ون سٹچ نہیں بنا رہی یہاں بنا رہی ہوں ایوری ببل کے بعد ہم اس طرح ایک سٹچ کو سکپ کریں گے تاکہ اس کو تھوڑی سی اس کی شیپ بنے اب میں اس کے بعد آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہیں یہ پوری رو ہم نے اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے اب یہاں پھر پھر مجھے ون چین ون کی چین نہیں لینی اسی طرح مجھے یہاں ڈبل کروشیاں بنا لینا ٹک اکے یہاں دو اور یہ تھری چلیں جی اب میں آپ کے سامنے کاؤنٹ کرتی ہوں یہ ٹوٹل میرے پاس کتنے یہ میرے پاس تھرٹی سکس ہے اور یہاں یہ میں نے ابھی یہ کمپلیٹ کیا ہے ببل اس کے بعد یہ ایوری ببل کے بعد جب میں ایک ایک کو سکپ کروں گی ایک ایک کو کم کروں گی کٹ کروں گی تو انڈ تک میرے پاس یہ تھرٹی رہ جائیں گے یہاں پہ سلیف کے ٹوٹل جب میں نے سلیف کے خانے اٹھائی تھے تو تھرٹی ایٹھ تھے ٹو میں کم کر چکی ہوں ٹو یہاں پہ ہوں گی اور انڈ تک یہ تھرٹی رہ جائیں گے اس طرح سلیف کی تھوڑی سی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں سمپل اس کو بناتی ہوں اس کو میں ڈبل کروشٹ بناوں گی پھر یہ ڈزائر رپلیٹ کروں گی پھر میں ببل بناوں گی اس کے بعد پھر آگے ہم دوبارہ ایک ایک سٹیچ کٹ کریں گے میں نے یہ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ساری ببل کی ڈال لی ہے اور انڈ پہ ہم اب یہ کریں گے کہ بان سٹیچ کو اور لیس کریں گے اس کو پہلے والے یہ فور یہ ہیں جو ان کو میں نے ایسے ہی ڈبل کروشٹ کر لیا اب یہاں سے ہم ڈبل کروشٹ نہیں بنائیں گے یہاں بنائیں گے پھر ایک اور یہ کٹ ہو جائے گا اس طرح بازو کی شیپ بنتی چلی جائے گی ایسے یہ کٹ ہو گیا اب ون کی چین لینے کے بعد میں نے یہاں اسی طرح رو کو روپیٹ کرنا ہے جب انڈ ہم رو پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی ہم ایک کو کٹ کریں گے ایک سٹیچ کو اب ہم یہاں بھی ون کی چین نہیں لیں گے اس کو ایسے ہی بنا لیں گے ایک کدھر سے بھی کٹ ہو جائے گا اکی اسی طرح یہ ہم نے ایوری ببل کے بعد جب ببل فینش کریں گے تو ایک ایک سٹیچ کو دونوں سائیڈوں سے سکیپ کریں گے اور یہ اس کی لیندھ کتنی ہوگی سٹیپ کی جو میں نے بنائی ہے وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ فور ببل کے بات سٹیپ فینش ہوگی وان ٹو تھری اینڈ فور کے بات سٹیپ فینش ہوگی ٹھیک اور اینڈ پر یہ اس کے 30 سٹیچ واپ رہ جائیں گے جی اب میں اس کو سو کر رہی ہوں اب اس ادھر ادھر سے ایک ایک سے ایسے اٹھاتے جائیں اور ایسے اس کو سو کرتے جائیں اب میں یہاں سے اٹھاؤں گی پھر میں یہاں اٹھاؤں گی یہ دیکھیں ایسے سو ہوتا جائے گا یہ اب ہم یہ کریں گے میں نے ان کو سائیڈوں سے سو کر لیا ہے اور یہاں اب اس ایک پینل سے اس ایک پینل سے یہ سلیوز ہیں ہم اس کو ساروں کو اس طرح آوٹ لینڈ دیتے جلے جائیں گے اوکی میں نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کیا ہے ادھر سے اس کو نوٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر کے ہر ایک میں سے یہ ایسے ڈبل کروشٹ بناتی چلی جاؤں گی ہر ایک چین میں سے ڈبل کروشٹ بناتی چلی جاؤں گی ایسے ڈبل کروشٹ بناتی چلی جاؤں گی ایسے کورنر پہ آئیں گے ہم یہاں تو تو اس کے ہم کریں گے وان یہیں سے ٹو تھری ایسے ٹرن کرنے کے لئے اوکی اور فور ایک ہم نے فور اس کے کیا ہے اور نیکسٹ ہم یہاں اس طرح یہ ایک یہاں اس کا کورنر بن جائے گا اب کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی کیپ کے بعد مجھے اس کو اس کا ڈبل کروشٹ بناتے جانا ہے یہاں بنا لیا اور ادھر پھر ادھر بنا لیا کیا یہاں بنا لیے ایسے تھوڑی تھوڑی پھر یہاں ہو گیا یہاں ایسا کورو نا یہاں اس ٹو اس ہول میں کے اندر ٹو ٹو آپ بناتے جاؤ اس ہول کے اندر ٹو ٹو اور پھر مجھے یہ جو اس کو بنا لیا یہ بنا لیا یہ بنا لیا پھر مجھے ٹو اور پھر یہاں مجھے ٹو بنا لی یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے اس طرح میں سارا اس کی اوٹ لینڈ دیتی چلی جاؤں گی جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے دیا ہوا یہ دیکھیں یہ سارا دیا ہوا ساری اس کو یہاں پہ بناتے بناتے کٹھا کر یہاں کرتے کرتے پھر ادھر آکے پھر میں اسی طرح فورسٹ بناؤں گی ایک میں سے فور بنا کے اور یہاں آکے میں اس کو اینڈ کرتا ہوں گی ٹیک ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ اس طرح سارا بنائیں جی یہ میں نے اوٹ لینڈ یہاں سے شروع کی اوٹ لینڈ بناتے بناتے یہاں یہاں پہ ہوتے ہوتے یہ دیکھیں ساری بیک سے پھر یہ والا پورشن فرنٹ آگیا پھر یہ کرتے کرتے یہاں پہ آکے اس کو اینڈ کر دیا یہ ساری اس طرح ہی کاؤٹ لینڈ سے جیکٹ کی بن گئے وہ جو نیٹ اور خوبصت لگنے لگ گئے اب سارا ہم نے کیا کر لیا ہم نے فرنٹ پینل بنا لیے ہم نے بیک پینل بنا لیے ہم نے دونوں سلیور بھی بنا لیے جیکٹ کے اور اینڈ پہ ہماری صرف اونلی ہودی رہ گئی یہ ہودی ہماری رہ گئی یہ ہودی جو کہ مجھے نیک پہ اٹیچ کی ہوئی ہے اس ہودی کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں نے سکسٹی ون سٹچیز لیے یہ سارے میرے سکسٹی ون سٹچیز ہیں لینے کے بعد میں نے وان ٹو تھری بابل تک تو میں نے اس کو بنا لیا ہے اب میں آگے اس کو دوں گی یہ ایسے جب سو ہوگی ایسے یہاں ٹیچ ہوگا یہاں سو ہوگا یہاں لیکن اس کو تھوڑی سی شیپ دینے کے لیے میں اب بھی آپ کو اس کی شیپ دینا بتاتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں جیسے جیسے میں نے اس کو ہودی کو یہ ہاپ پہ جب بنا کے ایسے کیا تو یہ تھوڑی سی اس کو میں نے راؤنڈ شیپ دی ہے اس شیپ دینے کے لیے میں آپ کو اس کے لیے یہ ہوگا کہ میں اس کا ہاپ جو ہے یہ بابل تاکہ یہ ہاپ ہے یہاں میں ایک سیفٹی پل لگا لوں گی تاکہ مجھے انتاظہ ہو کہ مجھے یہاں سے اس کو کٹ کرنا ہے اور شیپ دینے کے لیے میں نے اس کے ہاپ پہ سیفٹی پل لگا لیں جو میں نے نوٹ کیا تھا دھاگے کو جو بعد میں میں اس کو بھی اس کو پرو دوں گی چلے یہ دیکھیں یہ ہاں ہمارا ہاف تھا اب یہاں یہاں سے میں کٹ کروں گی کٹ میں کیا کروں گی کیا میں مجھے ہون کی چین نہیں لوں گی میں ڈائریکٹ ہی اس چین میں ایسے اس کو بنا لوں گی ٹھیک ہمارا یہاں پہ ایک سٹچ کٹ ہو گیا اب پھر میں مجھے ہون کی چین نہیں لوں گی مجھے ایدھر ہی سے یہ ہی سے ایک اور اس کو میرے دو سٹچ کٹ ہو گئے مجھے ہون کی چین نہیں لینی مجھے رہا رکھنا ہے یہ میں نے تھری سٹچ کم کر لیے یہ ہڈی کی ایسے تھوڑا سا ٹرن ہو گئی اب باقی میں نے باقی ساری رو ایسے ہی بنا لینی ہے باقی رو میں پہلے کی طرح کپلیٹ کروں گی وان کی سٹچ لوں گی وان کا چین لوں گی وان چین یہ اب پھر تقریبا میں میڈل میں پہنچنے والی ہوں یہاں ہم یہ کریں گے اب مجھے یہ اس چین کو نہیں بنانا اس چین کو مجھے سکپ کرنا ہے اور مجھے اس کے ساتھ ایسے ہی بنا لینی اور یہ جو نیکسٹ ہے یہ میں سیفٹی پر یہاں سے نکال دیتی ہوں نیکسٹ جو تھری ہیں اس کو میں نے ایک بنایا پھر میں نے یہ ٹو بنائے پھر میں نے یہ تھری بنا کے ان کو تین کو ایک ایسے ایک کر لیا اوکی ایسے اور پھر مجھے یہ چین سکپ کرنی ہے اور اس کو بنا لینا ہے ایسے اور باقی ساری مجھے ویسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ایدھر تھوڑی سی اس کی ٹرن ہونے لگی شیف بن گی جب نیکسٹ ہم ایک دو پہ پہنچے گے تو یہ پھر اس ٹائپ کی ہو جائے گی چلے یہ مجھے چین نہیں بناوں گی میں یہاں یہاں ہر ایک پیکچو چین میں اس کو سکپ کرنے کے بعد میں یہاں ڈالوں گی پھر میں ایدھر پھر تھری کا ون کر لوں گی یہ تھری اور ان کو میں نے ان کا ون کر کے ان کو پھر ڈکریز کا لیا اوکی اور اس کے بعد مجھے یہ والا سکپ کیا اور یہاں سے یہاں مجھے اس کو بنا لیا اس طرح یہ شیپ راؤنڈ ہونا شروع ہو گئی باقی ساری مجھے رو ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے ایک اس کو سکپ کرنا ہے پھر اس کو ایسے بنانا ہے یہ میں نے ساری ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے اوکی جی اب میں اس رو کو یہ میری لاس رو ہے کرتے کرتے یہاں تا کاغی ہوں اب مجھے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے بھی مجھے ایک چین کو سکپ کرنا ہے میں یہاں بناوں گی یہ میں چین سکپ کروں گی یہ والی چین سکپ کر دوں گی اب یہاں پہ ڈبل کروشٹ بناوں گی پھر میرا یہاں ڈبل کروشٹ بن جائے گا اور پھر نو ہاں سوری یہاں بناوں گی اور یہ ڈبل کروشٹ اور یہ والا ان دو کو میں ایک کر لوں گی اور یہ میں سکپ کرنے کے بعد یہاں پہ بناوں گی اس طرح اور باقی رو میں اسی طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو بند کروں گی اور یہ میری ہڈی کمپلیٹ ہے ہے ایسے نا اس کو کمپلیٹ کیا تو دیکھیں یہ شیپ بن گی ہڈی کی اکی یہ ایسے شیپ بن گی اب میں پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایسے سلائی کر لوں گی اس سائیڈ پہ سلائی کروں گی اور یہ میری ہڈی اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ اکی یہاں جب میں سلائی کر لوں گی ادھر ادھر سے یہ سٹچ ہوگی اور پھر اس سٹچ کو میں یہاں پہ خواب پہ رکھ کے یہ میرا ایسے سٹچ ہو جائے گی یہاں تو اور اس کے بعد وہ اس کا ہاف موسا ہے اس کا ہاف ہے میرے پاس یہ یہاں یہ بابل ہاف ہے اس کے ہاف پہ میں اس کو ایسے سیفٹی پنچے کرنے کے بعد یہ میری ایسے پھر ہڈی ہو جائے گی اور ادھر سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں اور یہ یہاں یہاں تک یہ اٹیچ ہو جائے گی یہاں سے شروع ہوگی یہاں کرتے کرتے یہ میں اس کو ایسے یہاں سو کرتے گی یہاں تک اور یہ میری ہڈی اٹیچ ہو جائے گی اور جیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ میں نے ہڈی کو اس کی اس کو اس کو سی لیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں یہاں تک سی کے میں نے پھر ادھر ادھر سارا اس کو سی لیا ہے یہ میری جیکٹ تیار ہو گئی یہ دیکھیں اور یہ میری جیکٹ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ایفٹ لائک ہوئی تو اگر آپ کو میری یہ ایفٹ اچھی لگیا ہے تو پھر اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں انشاءاللہ پھر میں کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوگی اتنی در کے لیے اللہ حافظ موسیقی